ملوی جیسے سلام علیکم میرے سب ہی روز خیر خیرے سے ہوں گے آج میں موجود ہوں اور ایک فارم کا وزٹ کیا ہے پیشاورکٹال فارم تو ابھی جا رہے ہیں فارم تو وزٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں جانور وغیرہ کیسے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں بہت اندر آئے ہیں واف ڈا ٹاؤن میں اور یہ دونوں بہت تک گئے ہیں تو اندر چلتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جانور کیسے ہیں تو ویڈیو فل واش کریں ویڈیو چلتے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو تمام آنے والی لیٹس نویفکیشن مل سکے ہمارے ساتھ ہی رہی ہو اس کے ساتھ ویلکم بیک ٹو نیو ویلوگ ملسیم ملنم جانور مل کے ا enhanی وڈیو پانے تو کا تمام ٹو نیو سسا�� Navaso ملے ٹو ڈیو لنم آپ ٹو نیو وڨ ملے ٹو نیو وڈیو موسیقا 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 ماشاءاللہ سے آپ نے شوٹس دیکھ لئے اور تقریبا تقریبا یہاں پر پینتالیس کے قریب جانوار کھڑے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت جگہ ہے اور یہاں ہمارے پشاور کے بھئی ہیں مومن بھئی ہیں جنہوں نے اپنا شوک یہاں پر جو ہے رکھا ہوا ہے پالا ہوا ہے وہ بہت محنت کر رہے ہیں ان کی خوراک میں اور کافی کیر کر رہے ہیں اس کی تو خوراک ان کی اپنی یہاں پر جو ہے ونڈا وغیرہ تھیار کرتے اپنا اور دو کیجی کے حساب سے ان کو ڈالتے ہیں بچڑے کو صبح اور دو کیجی شام کو بچڑی بھی ماشاءاللہ ہم نے دیکھے ہیں بہت ایکٹیف بچڑے سارے اور ان کے پاس بچے بھی ہیں اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں پر یہاں پر تو تقریباً تقریباً یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پینتالیس بچڑے تو ہمارا خرچات ہے تقریباً سات لاکھ قریب مہینے کا تو تقریباً بیس پچیس ہزار روپے جو ہے ان کے بچڑے پر لگ رہے ہیں تو یہ ان کا جو ہے سسٹم ہے یہاں پر تو بچڑے تیار ہو جائیں تو یہ کہتے ہیں میں کچھ یہاں سے ملتان میں بیچ دوں کچھ جو ہے پشاور میں بیچ لیتا ہوں اور ان کے جو ہے جتنے بھی جانور ہیں ساڑے تین لاکھ روپے سے کم کوئی جانور اس میں نہیں ہے ہارڈلی کوئی ساڑے تین سے کم ہوگا اور پھر جو ہے اس سے اوپر جاتے رو برامان جو بچڑا ہے وہ بلیک والا وہ مہنگ ہے بہت وہ انہوں نے زیادہ تر کوشش کی ہے کہ اچھے نسلی جانور پا لیں تو اچھی بات ہے پشاور میں اس طرح فارم دیکھنے کو مل رہے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ پنجاب وغیرہ کی طرح جو ہے یہاں پر پاکستان پشاور میں جو ہے فارم بہت تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی ابھی اور بہت فارم رہتے ہیں انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ وزرٹ کرتے رہیں گے اچھا ہے کہ پشاور میں اسی طرح شوک بڑھتا جائے داکھ پلی داکھ پلی قربانیلا نا 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 دا پیو لا گھار آگا بس اٹھ اٹھ دس رزی جوس پہ لنگ رہ شدہ خان اللہ بھار داکھ پس تیس کلو تیس کلو ریکارڈ دلی مور ساڑے اٹھ ایسو لے تیس کلو ریکارڈ گھٹھ لے آہا 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 اس آگا مات ہوئی خراس کرنے میں مانگے پا امم اچھاٹ اچھاٹ اس آگا ابھی جو ہے ایک ایک کو پانی پھلا کر اندر جو ہے باندھ رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت سیٹ اپ اور یہ یہاں پر جی ماشاءاللہ نسلی سارے جو ہے بچے ہیں اور سارے ماشاءاللہ ابلک دیکھیں براما اس میں دیکھیں چینہ دیکھیں ماشاءاللہ نکرہ ایک کھڑے بچہ یہ سارے جو ہے دوہزار پچیس کے لیے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے اس لیے اس لیے ہماملے ہم نم ہم 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 ہمارا تبا ہمارا. سا رو کے منتے دور ہے. سا رہا رہا۔ سا رہا مزال خاندر پاک حالا. سا منتے دل تکار خاندر رہا., مجھے دور سوئیں دیتے۔ سا رہا مجھے آسان. یہ خود تیار کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں داتاس میں دکڑی ہونے دی عرصے مکس کری دی عبو کی بیادہ ہے بیادہ اس کیوں بیادہ اس کے لئے بیادہ اس کے لئے مکس کرنے کے لئے ایک بوری بناتے ہیں اور ایک ڈرم میں بوری ڈالتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے فارم کا وزرٹ کیا خوبصورت جگہ ہے جانور بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ اچھا کاروبار ہے قربانی کا کام ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی موقع ملے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے تو چلیے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں یہی پر اگلے ایک فارم کی ویڈیو آئی گئے انشاءاللہ وزرٹ کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو تمام آنے والی لیٹس موڈفکیشنز مل سکیں چلیے جی ملاقات ہوگی نیکس ملاقات میں تب تک کے لئے اللہ حافظ